اللہم صلی علی محمد وعول محمد اللہم صلی علی محمد وعول محمد السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین اکرام محبان اہل بیت موالیان حیدر قرار تمام مومنین کو تمام موالیان حیدر قرار کو تمام محبان اہل بیت کو مولا کے جانے والوں کو یکم رجب المرجب ولادت امام محمد باکر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو مومنین اکرام محبان اہل بیت موالیان حیدر قرار آج یکم رجب المرجب ہے اور شب جمعہ ہے روایات میں ملتا ہے کہ رجب المرجب کی پہلی جو شب جمعہ ہے اس کو لیلت الرغائب کہتے ہیں ویسے اگر روایات میں دیکھا جائے اس رجب المرجب کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں بہت زیادہ مناقب ہیں اس ماہ رجب المرجب کے اور ہماری پہلے سال کی ویڈیوز جو ہم نے رجب المرجب کی بنی ہیں اس میں ماہ رجب المرجب کے فضائل کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور ان کے فضائل آپ مومنین کو بتائے تھے آج مومنین اکرام محبان اہل بیت کے سامنے لائلت الرغائب پہلی شب جمعہ جو اس رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ ہے اس میں جو نماز ادا کی جاتی ہے لائلت الرغائب میں پہلی شب جمعہ میں بارہ رکعت نماز ہے مومنین اکرام اس کے پڑھنے کا کتنا ہی زیادہ ثواب ہے روایات میں ملتا ہے کہ جو بندہ اس نماز کو ادا کرتا ہے تو لائلت الرغائب میں نماز مغرب اور اشارہ کے درمیان جو نماز لائلت الرغائب میں بارہ رکعت نماز پڑھتا ہے روایات میں ملتا ہے کہ یغفرو لمن صلحا زنوبا کسیر کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں ذاتِ کبریا اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے اور پہلی رات قبر میں یہ ایک روحانی شکل میں آتی ہے نماز اس بندے کے پاس جو یہ بارہ رکعت نماز پڑھتا ہے جس کا چہرہ چاند جیسا ہوتا ہے اور یہ آکے اس کو کہتی ہے یا حبیبی او بشیرو کہ اے میرے دوست قبر میں تنہا جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہے میں تجھ کو بشارت جنت کی دینی آئی ہوں جب یہ بندہ دیکھتا ہے پریشان ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر کہتا ہے آپ سے وجہ چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا آپ سے احسن کلام آج تک میں نے نہیں سنی اور آپ سے پہلے طیب ریحہ ایسی پاک اور پاکیزہ خشبو آج تک میں نے نہیں سنگی تو کون ہے تو آواز آئے گی میں وہی نماز ہوں جو لیلت الرغائب پہلی شب جمعہ رجب المرجب کی فلان سن میں فلان مقام پہ فلان جگہ پہ تُو نے ادا کی تھی تو عزیزہ نگرامی اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان ہم نے بارہ رکعت نماز ادا کرنی ہے جس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یقرأو فی کل رکعت فاتحة ایک دفعہ ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورتِ انہا اندلناہو فی لیلت القدر تین بار پڑھنی ہے اور سورتِ قُلْحُ اللَّهُ اَحَدْ اسنا عشرہ مرہ بارہ دفعہ پڑھنی ہے یہ ادا کرنے کے بعد مومنین اکرام سبعین مرہ ستر دفعہ ہم نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد نبی الامی و علی آلہی یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے اور ستر دفعہ پڑھنا ہے سبوہ قدوس رب الملائکت و روح یہ سجدے میں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے اور ستر دفعہ پڑھنا ہے رب و فرلی ورحمد و تجاوز اما تعلمنکا انت العلی العظم پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے سجدے میں جا کر پھر ستر دفعہ پڑھنا ہے سبوہ قدوس رب الملائکت و روح بل ملائکت و روح یہ بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے اور یہ عمل بجلانا ہے اس کے بعد سمہ یسعل حاجتہ اپنی حاجت طلب کرنی ہے اپنی دعا مانگنی ہے اس ذاتِ کبریہ سے بے رزق ہیں تو رزق کی وسط کی دعا مانگنی ہے بے اولاد ہیں تو اولادِ نرینہ کی دعا مانگنی ہے وہ ذاتِ کبریہ ضرور دعا بندے کی قبول کرے گا جو لائلت الرغائب میں پہلی شب جمعہ میں بارہ رکعت نماز ادا کرتا ہے مومنین اکرام آج شب جمعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم بارگائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام کے روزہ اتحر پہ موجود ہوں گے نیب زیارت رہیں گے تمام مومنین کے لئے تمام محبانِ اہلِ بیعت کے لئے دنیا کے جس جس کونے میں مولا کے چاہنے والے رہتے ہیں مولا کے ماننے والے رہتے ہیں مولا تمام کے نیک شریف مقاصد پورے فرمائے لائلت الرغائب ہے مجھ حقیر کو بھی اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھنا یا علی علیہ السلام موسیقی